اگر آپ نے اپنے آپ کو معاف نہ کیا اور اپنے آپ کے اوپر اپنے رہم نہ کیا اپنے لئے تو آپ ایک بہت بڑا برڈن اٹھا کر پھریں گے اور جتنا بڑا پٹھو ہوگا جتنا بڑا برڈن ہوگا اتنی ہی آپ کی آپ کے سفر بھی مشکل ہوگا اور آپ کے لئے چلنا بھی بھوکن نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون فونڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدم ہوں ہم دوسروں کو تو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں جس کے اندیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ شاید کبھی خبار کوئی خبر ہوتی تھی اور جس دن جیسے خبر آتی تھی تو ایک سنسنی پھیل جاتی تھی لیکن اب کچھ عرصے سے یہ خبر کافی عام ہو گئی ہے کہ امتیان میں بچے نے فیل ہونے کی بنیاد پر کم ہونے کی کم نمبر آنے کی بنیاد پر خودکشی کر لیں بچیوں نے بکر لی بچوں نے بکر لی اور ہم بیشمار جگہوں پہ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایسی انسان سے غلطی ہوتی ہے جس کے اندیجے کے اندر آ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ختم نہیں کیا لیکن انہوں نے رکس کا سارا لیا وہ بھی ایک طرح سے وہ بہت ایسی ہے جو روزانہ موت آنے والی بات نفسیات کی دنیا کے اندر اس کو ایک لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا forgive yourself اپنے آپ کو معاف کرنا کہ ہم مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتے آپ سے غلطی نہیں ہو سکتے اور خوست اور پر یہ نوجوانوں سے کوئی نہ کوئی غلطی تیسی ہو جاتی ہے جو ان کے لیے عمر بھر کے پشتابے کی باعث کا باعث بنتی ہے وہ امتیان میں نہ کامی ہو سکتے ہیں وہ کسی اور ایسا کام ہو سکتا ہے جو ان کے لیے مشکل ہو تو کیا ہم اس غلطی کو اس غلطی کو اگر اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے بڑی انگزائٹی اور ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں اس کو معاف کرنے کے بشمار طریقے کار جو ہیں وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے موجود ہیں امیل ایک لفظ بڑا سادہ سا ہے be kind to yourself آپ اپنے اوپر تو رحم کیجئے لوگوں کے ساتھ تو آپ بات کرتے ہیں کوئی آپ سے بتمیزی کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی اپنے آپ سے ہو جائے تو اپنے آپ کو معاف کر دیں ہر وقت اپنے آپ کو پوڑتے تو نہ رہیں پوستے تو نہ رہیں اپنے آپ کو پڑتے تو نہ رہیں تو میرے دوستوں یہ self-forgiveness جو ہے self-forgiveness یا be kind to yourself یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے بہت بڑی ضرورت ہے اور خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے تو یہ بہت ہی اہمترین ایک بات ہے اس کو کہاں اس کو کیسے ختم کیا جائے جو اس کو ختم کرنے کے مختلف طریقے کار بتائے گئے ہیں کتابوں میں اور مہرین نے اس کے ساتھ جو سارا کچھ کیا ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ repair the damage جو نقصان ہو چکا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں یا اس کا مداعویٰ کرنے کی کوشش کریں یہ کیسے ممکن ہے بہت آسانی سے ممکن ہے شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے آپ سے کیا دیا ہے لیکن یہ آسانی سے ممکن ہے اس طریقے سے ہے فرد کریں میرے نمبر نہیں آسکے اور میں ایک سار اچھے نمبر نہیں لے سکا اب اس کے انتیجے میں کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا میں اپنی اس گلتی کو لے کر سوتا بھی اڑتا بھی ہوں جاگتا بھی اسی گلتی کو لے کر میں اپنے دماغ میں رکھا اور میں نے کوئی کام کرنا تو اس میں جہاں بہت سارے طریقے کار ہیں اس بات سے نکلنے کے لیے وہاں پہ جو سب سے اہم ترین مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کل یہ کام نہیں کر سکا تو آج میں یہ کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا اگر میں پچھلے سال اٹیمٹ میں فیل ہو گیا تو مجھے دوبارہ کر لینے چاہیے لوگوں نے تو بیس بیس مرتبہ اٹیمٹس کی ہیں یہ کی ای ایف سی کے بابے کی کہانی پڑھ لیں تو آپ کو وہ پتا چلے گا کس کس طریقے تو فیل ہوا تو وہ پاس میں اور ہمارے ہاں نوجوانوں میں میں بشمار ایسے دوستوں کی جانتا ہوں اور ایسے نوجوانوں میں جانتا ہوں جو کسی انہوں نے کام کیا اور نقصان ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پیچھے نہیں اٹنا اس جو نقصان ہوا ہے اس کو میں نے ریپیر کرنا ہے اور انہوں نے اس کے لئے دوبارہ کوشش کی اس طرح سے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی سے گلتی کی ہو کسی سے جھوٹ بولا ہو اب اس جھوٹ کو اور گلتی کو ساری عمر آپ لے کر اٹھا کر سار پہ ٹوکرا پھرتے رہیں گے نوجوانوں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا بہت نقصان نہیں ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس مسئلے کو شیئر کر لیں اس سے معافی مانگ لیں اور اس بول سے جان چھڑا لیں تاکہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایک فریش ہو کر ری فریش ہو کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے آپ کو معاف نہ کیا اور آپ نے آپ کے اوپر اپنے رہم نہ کیا اپنے لئے آپ کائنڈنس ہوئے تو آپ ایک بہت بڑا برڈن اٹھا کر پھریں گے اور جتنا بڑا پٹھو ہوگا جتنا بڑا برڈن ہوگا اتنی ہی آپ کی آپ کا سفر بھی مشکل ہوگا اور آپ کے لئے چلنا بھی بھوکن نہیں ہوگا تو دوستو کوشش یہ کیجئے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے کوئی ڈیمج ہو جائے تو اسے رپیئر کریں نفسیات کی دنیا کے اندر اس میں بیشمار علاج ہیں لیکن میرے نظر کے سب سے بہترین علاج تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو آپ اسے رپیئر کرنے کی کوشش کریں آئیم ملدل کریں اچھی زندگی گذارنے کی کوشش کریں اور مات پات آپ کو ہماری اچھی لگت آگے پہنچانے ہماری مذہر کریں جتاکلوک ہے